اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں عید نوروز کی بے پنہ مبارک بات پیش کرتے ہیں آج مومنین کی خدمت میں عید نوروز کے دن کے آمال اور دعا لے کر آئیں ہیں سب سے بہلے مومنین کو بتاتے چلیں کہ یہ دن عید نوروز کیوں منائی جاتی ہے عید نوروز کو ہم کیوں مناتے ہیں عید نوروز اصل میں شمسی کیلنڈر جیسے ہماری ہاں قمری کیلنڈر چلتا ہے چاند کے حساب سے عجم میں دنیا میں جن جن ممالک میں فارسی بولی جاتی ہے اور ممالک میں شمسی کیلنڈر سورج جب پہلی بار نکلتا ہے اس کیلنڈر کے حساب سے تاریخ لکھی جاتی ہے پہلا دن ہے یہ سورج کے نکلنے کا اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن بڑے اہم اہم واقعات ہوئے شمسی کیلنڈر کے مطابق عید غدیر ہوئی ہے آج کے دن نوروز کے دن نو علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی سے ٹکرائی ہے اسی نوروز کے دن شمسی کیلنڈر کے دن یہ وہ دن ہے شمسی کیلنڈر کا کہ اسی کے مطابق دجال کا قتل بھی ہوگا نوروز کے دن قائم آل محمد جلاللہ تعالی فرجہو شریف کا ظہور کی حکومت قائم ہوگی مولا علیہ السلام نے اسی دن رسول خدا کے کندوں پر سوار ہو کر قابل کو بتوں سے خالی کیا تھا نوروز کی حقیقت یہ ہے کہ نوروز کے دن ہم جتنے بھی عامال کرتے ہیں اسے قربتن اللہ کی نیت سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے یہ عمل کرنا واجب بھی نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے آپ ان عامال کو کیجئے صرف اس نماز کو نوروز کے جو افضل ترین عامال ہیں ان عامالوں میں غسل کرنا اب غسل کیجئے نوروز کے دن کا قربتن اللہ کی نیت سے بہترین لباس کو زیبے تن کیجئے روزہ رکھیاں قربتن اللہ کی نیت سے نوروز کے دن اور اس مرتبہ عید نوروز ہے ہی ماہ رمضان کریم میں نوروز کے دن آپ نے نماز پڑھنی ہے چار اقت نماز ہے جسے آپ نے زہر اور اثر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے پادے نماز زہرین آپ نے اس چار اقت نماز کو پڑھنا ہے دو دو رکت کر کے آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے کہ عید نوروز کی نماز کو پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتن اللہ آپ نے اس چار اقت نماز کو پڑھنا ہے نماز کا طریقہ بے انتہا آسان ہے دو دو کر کے آپ نے چار اقت نماز پڑھنی ہے اور اس چار اقت نماز کی پہلی رکت میں آپ نے الحمد کے بعد دس مرتبہ یاد رکھئے گا سورہ قدر انہ انزلنہ کی تلاوت کرنی ہے دوسری رکت میں آپ نے الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے تیسری رکت میں آپ نے الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ ہوا حد کی تلاوت کرنی ہے اور چوتھی رکت میں آپ نے الحمد کے بعد دس مرتبہ معوزتین یعنی سورہ ونناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرنی ہے فقط یہی عید نوروز کے عامال ہیں اس کے علاوہ جیسے کہا جاتا ہے نوروز کا خاص صدقہ خاص اسم آزم یہ تمام عامال آپ کر سکتے ہیں لیکن نوروز کے دن جو آپ نے بیسیکلی تین عامال کرنے ہیں غسل کرنا ہے روزہ رکھنا ہے اور یہ چار رکت نماز پڑھنی ہے وقت کی کوئی قید نہیں ہے نوروز کے شمسی کلنڈر کے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ نظر بھی دلا سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں رنگ کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جیسے سبز رنگ ہے سفید رنگ ہے سرخ رنگ ہے کہ اس سال آپ نے انہی چیزوں پر اسی رنگ کی چیزوں پر نظر دلانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کسی بھی قسم کے کھانوں پر کسی بھی قسم کے مٹھائی پر نظر دلائی ہیں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی اپنے دن کو عبادت میں گزاری ہیں اور دعائیں کیجئیں اپنے بخت و مقدر و نصیب کو بلند ہونے کی اپنے رسک میں برکت کی اپنی حاجات کی قبولت و مشکلات کے خاتمے کی انشاءاللہ خداوند مطالع عیدہ نوروز کی برکتوں کے صدقے میں صدقہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا حاجات کو پورا کر دے گا اور آپ کی زندگیوں سے ہر قسم کے دکھوں اور پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فراجہم اجمائین